جانتے ہیں بتاؤں آپ کو یہ بیوٹی پالر میں بارے سو روپیہ دے کے ہیئر کٹنگ ہوئے بیچاری پیسہ خرچہ کر کے اتنا ہی سٹائل پانی سے وہ چھوڑ دے گی وہ کہتی ہے گجہ ملوی کہاں سے آگے کہتا ہے وہ بالگوں پر نظر دوستو یاد رکھو بالگا کھلا رہنا ہے یہ بے پردگی میں جیسے عورت پردے کی چیز ہے اس کا بال بھی پردہ ہے اپنے چہرے کو سجاؤ لوٹنی کا احتمام کرو پردے کا احتمام کرو ایک زمانہ تھا جو ایسا ہوا کرتا تھا اب الحمدللہ ہماری عورتوں میں حیاء آ رہا ہے اب پردے کا احتمام ہو رہا ہے یہ نیا جن رشن اب الحمدللہ اس میں آ رہا ہے اور احتمام کیا جائے پردہ گھر گھر میں ہو اپنی بچوں کی بچیوں کو تاقید کرے ماں بھی تاقید کرے باپ بھی تاقید کرے اگر بچپن سے ان کو اسلامی کے لباس میں دھالا جائے انشاءاللہ زندگی پھر کبھی جہروں کا لباس پہلنا وہ پسند نہیں کرے گا ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کرتی ہے ناشتہ آچل گیرہ سر سے یہ چلتی ہے راستہ ان میں ذرا بھی دین کی غیرت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی شادی میں جھوم جھوم کے دولک بجائیں گی ناچیں گی اور دائیں گی اکٹن دکھائیں گی شرم و حیاء سے اب کوئی رغبت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی مردوں کے بات سے یہ پہنتی ہے چھوڑیاں خاتی میں راستے میں سبوں سے پکوڑیاں شرم و حیاء سے اب کوئی رغبت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی اولاد باندھتی ہے یہ پیرانے پیر سے پیروں کو یہ مناتی ہے قرما وہ کھیر سے اب ہوتا ہے جو مرات کے دینے آپ کے یہاں نہیں میں دوسرے جگہ کی بات چکتا ہوں وہاں کی عورتیں کیا کرتی ہیں مزار کے سامنے جا کے خیر رکھ جاتی ہے کہتے ہیں پیرسا پاکے کھاتے ہیں یہ پیرسا پاکے کھاتے ہیں پجا سے یہ رات کو کھتا کھا کے بھاگ گئے وہ پجا سے آگے دیکھیں ماور کھائی پیرسا میرا مرات دورا نہیں کریں دوسرے یہ غلط عقید آئی ہے رسم و رواج وہاں نہیں چلنے والا یہ کوئی پیر پیر نہیں کھاتے یہ نظرہ چڑھاؤ تو اللہ کے دین کرو منتیں مانگو تو اللہ سے مانگو مرادیں مانگو تو اللہ سے مانگو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا قل ہو اللہ اہد اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے بگری بنانے والا وقی اللہ کائنات کو بنانے والا وقی اللہ مجھے آپ کو پیدا کرنے والا اللہ تو مجھے روزی دینے والا بھی اللہ آپ کو دینے والا اللہ بیٹا بیٹی دینے والا بھی اللہ آج معاملہ اٹھا ہوا آج مزار کے سامنے جا کر شیف سکرتی ہے دیروں کے سامنے سجدہ دیکھتی ہے ارے سجدہ تو صرف اللہ کے اندر ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ قُفُوَتْ عَدْ اس کے برابر کوئی نہیں جب اس نے انکار کر دیا میرے برابر کوئی نہیں کوئی پیغمبر بھی اللہ کے برابر نہیں کوئی ولی بھی اللہ کے برابر نہیں کوئی پیغمبر اللہ کو مانے بغیر پیغمبر ہو نہیں سکتا کوئی ولی اللہ کو مانے بغیر ولی ہو نہیں سکتا اے میری ماں اور بہنوں میرے مردوں میرے بھائیوں سنو شرک مت کرو قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا اِبْنَ اللَّهَ لَا يَقْبِرُ اَيُنُ شَرَقَ بِهِ وَلَا يَقْبِرُ مَعْدُونَ ذَلِقَ لِمَنِ يَشَاء کہا اللہ ہر قناہ کو معاف کرے گا زیڑا کیا ہے اللہ معاف کرے گا نماز چھوڑا ہے اللہ معاف کرے گا زکاة نہیں دیا اللہ معاف کرنے بچاہے گا لیکن شرک کرے گا تو کبھی معافی نہیں دے سبحان اللہ ہرگز شرک مت کرو اللہ کے ساتھ میں اس کے ذات میں اس کے صفات میں کبھی کسی کو شریک مکتے ہیں روزی دینے والا کون اللہ مراد ہے اسی سے مانگو سب کچھ اللہ سے کہو اللہ سب کچھ کرنے والا ہے میں بات آپ کو بتاؤ ایک ڈاکٹر زندہ ہے آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو پریسکائب لکھے گا آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فلانی بیماری ہے مجھے دوائی لکھ دو وہ لکھ دے گا مگر وہ ڈاکٹر مر گیا ہے اب آپ اس کی قبر کے پاس جا کر سر پیٹو خوب روو کہہ دو کہ پریسکائب لکھ دے وہ لکھ دے گا نہیں لکھے گا ولی جب تک حیات میں تھے ولی آپ ان کے پاس جاتے تھے ان سے دعائیں کرواتے تھے ولی تو دنیا سے رخصت ہو گئے اب وہ بھی سواب کے محتاج ہیں لہٰذا قبروں کے پاس جا کر مرادیں ماننا قبروں کے پاس جا کر نظریں چڑھانا قبروں کے پاس جا کر چادریں چڑھانا اس طریقے کی خرافات جو شرف و بدعات کہلاتی ہے اسلام میں اس کے اجازت نہیں دنیا کہاں پہنچ گیا لوگ چاند میں پہنچ گئے لوگ اسلام پر رسج کر رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں یہ مسلمان ہے کہ پرانی باتوں میں پکڑے بہتا ہے باپ دادا اسہاں کریں تو ہم نے کریں تو کیا ہو یہ ہے نیاں یہ سب جہالت کی بات ہے اس کو مت کرو یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا عبا کون تھا یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا دادا کون تھا یہ پوچھا جائے گا قبر کے انداز من رب بکر تیرا رب کون ہے یہ پوچھا جائے گا ماں دینو کر تیرا دیاん کیا ہے یہ پوچھا جائے گا تیرے لبی کون ہے وہاں پوچھا جائے گا تیرے رب کون ہے قبر میں پوچھیں گے تیرے دادا کو نظر دکھا جنت جا اسے ہے وہاں پوچھا جائے گا رب کون ہے بتا اگر دنیا میں رب کو پہچانا ہوگا تو قبر میں جواب دے سکے گا میرا رب اللہ ہے اگر دنیا کے اندر رب کو نہیں پہچانا شرک کر کے دنیا سے گیا ہے نمازیں نہیں پڑا نماز کے ساتھ میں اللہ کے ساتھ میں دوسرے کو شریک کیا مراد غیروں سے مانتا رہا نظر غیروں پر چڑھاتا رہا منت دوسروں سے مانتا رہا نافرمانی کر کے زندگی گزارتا رہا تو قبر کے اندر نہیں کہہ سکے گا میرا رب اللہ ہے ایک گزرگ تھے توتر والے تھے اب وہ توتر کو سکھا دیئے لا الہہ انللہ محمد الرسول اللہ وہ توتر دن بھر کھا کرتا تھا لا الہہ انللہ بڑے دور دراز سے لوگ آ کر اس کے توتے کو دیکھتے تھے کہ یہ توتہ ایسا ہے جو کلمہ مڑتا ہے سب لوگ پیسے دیا کرتے تھے وہ آدمی بڑا خوش ہوا کرتا تھا اچانک ایک دن اس توتے پر بنتی نے حملہ کی اب حملہ کرتے وقت میں وہ توتہ اب لا الہہ انللہ نہیں دیٹے کرتا ہوا چلا گیا وہ شخص کو بڑا افسوس ہوا بیٹھ کر رونے لگا میرا توتہ چلا گیا کسی نے کہا وہ کیوں رہا ہے نہ اس لیے رو رہا ہوں بہت رونے لگا کسی نے کہا کہ ایک توتے کے جانے پر اتنا روتا ہے کہا توتے کے جانے پر نہیں روتا میرا توتہ ہمیشہ لا الہہ انللہ کہتا تھا مگر مرتے وقت میں اس نے کلمہ نہیں پڑا بیٹھ کرتا ہوا چلا گیا وہ بزرگ کہنے لگے ایشا سن یہ کلمہ اس کے زبان پر تھا دل پر نہیں تھا یہ کلمہ اس کے زبان پر تھا دل پر نہیں تھا آج یہ کلمہ ہمارے زبان پر ہے ہمارے دل پر نہیں ہمارے عمل سے کلمہ نہیں نکالتا ہمارا نوجوان شراب میں مو لگائے رہتا ہے شراب پیتے وقت میں اس کے دل میں خیال نہیں آتا کہ کلمہ کیا کہتا ہے ارے ازان ہو گئی چورائیں میں بیٹھ کر پانڈ گھٹا کھا رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے پانڈ ٹان کھا رہا ہے اسے کہو چائے ممست ہے ازان ہوئی بس بھیان نہیں دیتا معلوم ہوا کلمہ زبان پر ہے دل پر نہیں آج عمل میں دیکھو ہر چیز اسلام کے خلاف ہے معلوم ہوا کلمہ زبان پر ہے دل پر نہیں اگر دل پر ہوتا تو اللہ سے ہونے کا یقین اگر دل پر ہوتا تو ہر چیز کو بات دے کر وہ اللہ کی طرف دارتا معلوم ہوا کلمہ زبان پر ہے دل پر نہیں اب بتاؤ مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہوگا جیسے وہ توتہ ٹینٹہ کرتا ہوا گیا یہ بھی ہائے ہائے کرتا ہوا چلا جائے گا نہیں میرے آرہو اپنے ایمان کو سوارو اللہ پاک جس چیز کے لیے دنیا کے اندر بھی جائے اسے پہچانی ہے تو شاعر کہتا ہے اولاد ماندی ہیں یہ پیرانے پیر سے پیروں کو یہ مناتی ہیں قرمہ وہ کھیر سے بدعہ تو گھر میں رہ گئی سنت نہیں رہی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی کردار بد پہ خود یہ غصے میں آئیں گی شوہر دکھائے دنڈا یہ گھاڑوں دکھائیں اب گھر گھر میں جھگڑا میاں بی بی کا جھگڑا ذرا ذرا سی بات میں طلاق ہو رہا ہے آج اتنا طلاق عام ہوا کہ غیر نہیں سمجھتی ایک چیز ہے برسوں سے جھگڑا سمبلی میں چلا ہوا اور یہ ہماری مذہبی چیز میں ان کا کیا دخل ہے میرے دوستو آج ہم نے مزاق بنا لیا طلاق کیا چیز ہے ہم نے سمجھا نہیں اگر میاں بی بی کے اندر آپس میں ناعتفاقی ہو گئی اتنا ناعتفاقی اتنا ناعتفاقی اب آپس میں صدھار کا کوئی موقع نہیں شریعت نے کہا کہ اس کو ایک گولی مانو کہہ دو بھائی تجھے ایک طلاق جو اچھا طریقہ میں وہ بتا رہا ایک تو شریعت میں کہا گیا کہ طلاق سب سے ناپسندینا چیز ہے طلاق اچھی چیز نہیں جتنی جائز چیزیں ہیں سارے جائز چیزوں کے اندر سب اسے ناپسندینا جائز یہ طلاق ہے دو زندگی مجھڑ نہیں ہے بچوں کے حال مجھڑ نہیں ہے دو گھر کے اندر دراغ کر رہا ہے لہذا اے میاں بی بیو آپس میں محبت سے رہو ایسی محبت جیسی محبت حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی بی بیوں کے دربیان ہوا کرتا تھا ایسی محبت سے رہو آپ نہ میری ماں سے گزارش کروں گا میری پہن سے گزارش کروں گا اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرو ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو اور میں اپنے بھائی اپنے بہنوں اور اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا اپنے بی بیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو ان کے ساتھ میں اچھا برداؤ کرو ان کی ضرورت کا خیال لکھو پیار محبت کے ساتھ میں زندگی گزارو پھر دیکھو یہ زندگی جنت نہ بنی تو کہتا ایک عورت آئی ایک بزرگ کے پاس کہنے لگی حضرت میرا شوہر مجھ کو چاہتا نہیں مجھ سے پیار نہیں کرتا مجھ سے محفت نہیں کرتا ایک تعویز دے دو تاکہ ہم دونوں میں سچی محبت ہو سکے واقعے سنوگے بتاو یہ دعا کر دوں تو بزرگ کہنے لگے کیا ماملہ ہیں نامرے دونوں میں پڑھتے نہیں وہ مسم خود دیکھنے پسند کرتے ہیں میں ہونے دیکھنے تھی ایک طرف سے کیتھلی دن سے لگتے ہیں ہمارا دروہ دو پڑھتے ہیں اوہ ہمارے دروہ پڑھتے ہیں موسیقی 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 لیکن کام ایک ہے تو شیر کے سر کا تینٹھوں بال لائے کے لئے اس کا تابیز براد ہوگا کبھی دونوں کارپن ہوگا کہاں شیر کب آئے کہاں سے رہنگا اب شیر کے پاس جاگا کوئی کہاں کے لائے تسر آج شیر کا بال لائے گا گئی اپنے پڑوسن کے پاس یہ معاملہ تیکی ہے کیا کروگی محمد صاحب کے پاس گئی تھی مانا بولے کہ شیر کا بال باگ شیر کا تینٹھوں بال لائے کے دونگی تو یہ سر تابیز بنا دے گے وہ بھی بڑی چالاک تھی کہنے لگے سن میری ایک پڑوسن ہے کہ بازوں میں اس کا یہ ہے چڑیا کھانا ہے وہاں چلی جا ان کے پاس نہ وہ تیرا راستہ ضرور نکالیں گے وہاں گئی روزانہ اس چڑیا کھانے کے پاس گئی وہاں پہ شیر رہا کرتے ہیں روزانہ اپنے پاس سے اس گوشت کو بگیڑا لے کر جا کر روزانہ ڈالتی رہی روزانہ کھلاتی رہی شیر روزانہ آ کر اس عورت کو دیکھتا یہ روزانہ اس سے گوشت کا ٹکڑا ڈالتی وہ کھاتا آپ جانتے ہیں کہ جانور کے اندر بھی محبت ہوتی ہے ان کے اندر بھی انسیت ہوتی ہے ان کے اندر بھی پیار ہوتا ہے ان کے اندر بھی پریم ہوتا ہے ان کے اندر میں بھی دل اللہ نے رکھا ہے وہ جانور روزانہ اس عورت کو دیکھتا اس کے ٹکرے کو کھاتا اس سے ایک انصیت ہو گئی قریب آ کر اس کو دیکھتا بڑے گوھر سے دیکھتا یہ عورت اس کے سامنے تھوڑی دیر پڑی ہوئی اس طریقے سے اس کو کھلانا کھلانا مہینہ جاری رکھا اب یہ ایک مہینے کے بعد شوہر یہ عورت کو یقین ہو گیا اب تو شیر میرے قریب ہو چکا ہے مجھے بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے آئیستہ بڑی ہمت کر کے ادھر گوشت کا ٹکڑا ڈال دی شیر کھانے لگا یہ جالی کے اندر ہاتھ بڑھ کر اس کے سر کو سلانے لگی شیر کچھ نہیں کر رہا ہے اب تو اس کو یقین ہو گیا کہ شیر کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے اب ٹکڑا ڈال دی اس کے سر کو سلانے لگتی یہ کہا ہے کہ ایک دن اسی طرح سلاتے سلاتے تین بال کو کھینچ لی اور کھیج کر بڑی خوشی سے مچندی ہوئی کونتی ہوئی بابا کے پاس آئی مولانا کے پاس آئی مولانا صاحب میں نے بڑے دن کے بعد آج اس کوشش پر کامیابی حاصل کی ہے لوگ حقیقت میں میں نے شیر کے تین بال کو میں نے حاصل کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ میں بڑی کند و کامش کے ساتھ میں یہ بال میں نے حاصل کیا ہے اس سے لوگ جاتا بیز بنا کر دے تو مولانا صاحب نے دیکھا حقیقت میں شیر کا بال بڑا تعجب ہوئی یہ عارت ہے یہ شیر کا بال تو کہاں سے لائے سب ٹویک بتائی کہ میں اس طرح جا کے چڑیا کھانا گئی وہاں شیر کو روزہ میں کھلاتے 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 ایک مہینہ محنت کے بعد آج یہ بال مجھ کو لینا ہے مولانا صاحب سر پیٹ پکڑ کے بیٹ گیا اللہ اکبر شیر کو قابو نہ کرنی شاہر کو کر سکتی ہے گئے عورت تیرے اپنے اتنا کوالکی ہے شیر جیسا درندہ خون خار جائے گا رکھو تو اپنے قابو میں کر کر اس کے سر سے بال نہ سکتی ہے تو کیا تیرا شوہر شیر سے بھی زیادہ درندہ ہے کیا اس کو قابو میں نہیں کرسکتی ہے محبت کی نگاہ سے دیکھو کبھی کوئی شوہر کوئی بی بی کوئی نفرت نہیں کرے گا میرے دوستو محبت ختم ہو گئی شوہر درندہ بن گیا ہے آؤ محبت کی نگاہ سے رہو مولانا کہنے لگے تیرا تعویز یہ ہے میں تیرے اندر کی ہمت کو دیکھنا چاہتا تھا تیرے اندر کی صلاحیت کوالٹی کو دیکھنا چاہتا تھا آج مجھے احساس ہو گیا تو بڑی کامیاب عورت ہے تیرا علاج یہ ہے آج سے ایک زبطہ شوہر گھر میں آتے ہی مسکرا کر تو اس کو دیکھے گی شوہر سے کہا جب گھر کے اندر جانا مسکرا کر بی بی پر نظر ڈالنا انشاءاللہ تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد میرے پاس آنا ورنہ تو پھر میں صفائی کروا دوں گا میرے دوست دونوں اس عمل پر ایک ہفتہ عمل کیے اس کے بعد کہنا لگے مولانا صحاب آپ کے اس نصیحتوں پر ہم نے عمل کرنا شروع کیا الحمدللہ آج زندگی بہتر گزر نہیں ہے میری ماں اور بہنوں گھر سے جھگڑے کو ختم کرو آپ کو جھگڑے سے بچہ برباد ہو رہا ہے آپ کو جھگڑے سے بیٹی غلط میرے دوستوں غلط روئیے کی شکار ہو رہی ہے اگر میہ بیمی کھر میں جھگڑتے ہیں حدیث پاک مایہ ایسے میہ بیمی کے جھگڑے سے گھر کی برکت ختم ہو جائے ہرگی جھگڑا آپ اس محمد کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کھانے بیٹھتے جس برطن میں حضرت عائشہ کھائی ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ تم نے یہ برطن کا موں کہاں لگایا تھا حضرت عائشہ جہاں موں لگا کر پانی پی ہے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر موں لگا کر پانی پی رہی ہے قربان جاؤ آقا کے اخلاق جس ہڈی کو حضرت عائشہ کھائی ہے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو دوبارہ کھا رہے ہیں کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے آج تو میہ بیٹھ پر پڑھتے ہیں جنگ سے بہت بہت باپر پڑھتے ہیں اس کو جھے پڑھتے ہیں نہیں کر جائے اس کے ساتھ تو محبت کا معاملہ کرو پھر دیکھو اللہ کیسے نواز دے کردار بد پہ خود یہ غصے میں آئیں گی شوہر دکھائے دنڈہ یہ جھاڑوں دکھائیں گی امداد اس لیے اب کوئی برکت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے غیبت چگلی خالی عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے کہ حرام ہے ابھی الیکشن کا موقع رہا ہے جہاں دیکھو دکھو 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 غیبت چگلی سے عامال اس طرح خراب ہوتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یہ غیبت انسان کے نیک عامال بکھا جاتی ہے غیبت کہتے ہیں اس کے فیٹ پیچھے اس کی برائی اس کے فیٹ پیچھے اس کی برائی یہ آپس میں چگلی غیبت انسان کے ماہر کو خراب کرتی ہے اس لیے میرے یارو غیبت چگلی سے بچو حدیث میں سخت وعید آئی ہے اس لیے غیبت چگلی سے پرہید رہو دور رہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے غیبت میں سب سے آگئے عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دالبات ہے ان کو برے رواج سے نفرت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی دنیا ہمیں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی دعا فرمائے اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں سنت و شریعت کے مطابق چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق بتا فرمائے میرے دوستوں میں نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے مذرگوں کے واقعات کے حوالے سے بہت سی دین کی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور مجھ سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء اکرام سب آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی بڑے لچھے دارت انداز میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہیں جلسہ حضرات ہر سال کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے علماء اکرام کی زیارت ہوتی ہے جتنا علماء اکرام کی زیارت کریں گے ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا قدلہ دنیا وہ آخرت دونوں میں ضرور مینے گا لیکن ساتھی ساتھ میں صرف یہ جلسہ کافی نہیں جلسہ طبیحہ بھی ہوگا جب ہم اس کی باتوں پر عمل کریں گے کریں گے سب انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بتا فرمائے میرے دوستوں میں ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں ہمارا مدرسہ پوری مہنس تارے لوگ ادھر کام کاج کرتے رہتے ہیں سب سے ملاقات ہوتا ہے کسی سے دیکھا ہوا کہاں گھر میں سڑڑنگ ہوں میں تو جلسے میں گئے ہوا تھا ہم آپ کو دیکھے تھے بڑی محبت سے بیچارے بیٹھتے ہیں مدرسہ بھی کبھی کبھی آتے رہتے ہیں آپ سبھی حضرات سے گزارش ہیں مدرسے گلی بھی دعا کریں مدرسے کا سالانہ جلسہ 25 مارچ رہے جس میں مورانا ابو طالب رحمانی اور مورانا عرشت مدنی کے بھانجے مراد آباد یوپی سارے مورانا سید اشہد رشیدی صاحب اور پانک بچے حافظ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی ہے دو ہزار آدمی کے کھانے کا ٹرگٹ ہے بہت بڑا خرچہ ہے اگر آپ حضرات خوشی سے ہو سکے جلسے کے لئے کچھ تعاون کریں گے تو کر بھی سکتے ہیں اور دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میرا کام آسان فرمائے اور مجھے بھی پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے بار بار آپ کے یہاں بھی حاضر ہوں کچھ دین کے باتیں کہنے سننے کا اللہ موقع انعیت فرمائے جو کچھ میں نے کہی میں اگر میری بات غلط ہے تو میری بات کو مجھے لوٹا دو اور اگر پسند آئی ہوئی تو میری بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں خصوصاً میری ماں مہنوں سے کہوں گا گالی مت دیں کیونکہ میں نے یہ بات قرآن حدیث کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کریں ایک نظم پڑھوں گا اس نظم جو بعد انشاءاللہ دعا کرانے سنیں گے ایک نظم پڑھوں گا یہ جلسے کے لیے دی دی یہ انشاءاللہ آپ کا یہ جلسہ بھی قبول الحمدللہ وہ جلسہ بھی مطبول ہے اے نظر میں جمال حبیبِ خدا اے نظر میں جمال حبیبِ خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے کہو سبحان اللہ دیکھو آخر وقت ہے اب سونا ہے کیا آپ کو چلو رات تو قربان کر ہی دی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر اپنے جاگنے کا ثبوت پیش کریں اب آخری وقت میں انعام لینے کا وقت ہے دعا کر کے اٹھنا ہے رات تو ہم اللہ کے لیے قربان کر ہی دیے انشاءاللہ آج کی رات ہمارے لیے ہمارے نامہ عمال میں شبِ قدر کا ثواب لکھا جائے گا انشاءاللہ اللہ چاہے تو سب آسان جم کر بیٹھیں سبحان اللہ کہتے رہے اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے تو اس محبت کا ثبوت بھی پیش کریں ہے نظر میں جمال حبیبِ خدا ہے نظر میں جمال حبیبِ خدا ہے نظر میں جمال حبیبِ خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے کہہ دو سبحان اللہ پھون کھلتے ہیں پڑھے پڑھے سللے علا پھون کھلتے ہیں پڑھے پڑھے سللے علا جو پھون نبی پر درود رہی پڑھتا وہ کھومتا نہیں ہے اگر آپ کی درود پڑھیں گے آپ کی زندگی کھل جائے گئے پھون کھلتے ہیں پڑھے پڑھے سللے علا جھوپ کر کہہ رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمرمن کی کلی میں کہاں ایسی خوشبو چمرمن کی کلی میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہیں ایسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہیں چھوڑنا تیرہ 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 ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر ایسا منظر زمانے نہ دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ایک واقعہ یاد آیا سنا کر پھر پڑھوں گا تو بسر جیسا سن لیں مدینے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ پاکستان کے ایک بزرگ کتاب کا واقعہ لکھے ہیں کہ وہ کھانا کھا کر ہڈی باہر پھٹ دی اب وہ بچہ دوڑا دوڑا آیا اور ہڈی کو چھن کر کھانے لگے یہ بزرگ دیکھ کر بڑا تاجک ہوئے اس کو بلائے مٹا ادھر لو کیا معاملہ ہے تمہیں ہڈی کیوں کھا رہے ہیں بچہ کہلے لگا حضرت میرا اب وہ نہیں ہے میری ماں مجھے چھوڑ کر دوسرے سے نکاح کر چلی گئی مدینے کا یتین ہوں ادھر ادھر گھونتا پھرتا جہاں جو کچھ بڑا تھاکری زندگی بسر کر لیتا ہو وہ بزرگ کو یہ منظر سن کر بڑا تاجک ہوا آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے بیٹا ایک کام کرو تم میرے ساتھ پاکستان چلو میں وہاں تمہیں اچھے محل کر رکھوں گا اچھی نوکری ملے گی ملازمت ملے گی میرے گھر میں کام کچھ کرو گے عزت سے رہو گے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تم پاکستان چلو گے بچہ تھوڑی دیر سن چھکا کر کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کا پاکستان تو ضرور جاؤں گا مگر بتائیے کہ آقا کا روزہ وہاں ہوگا مزرور نے کہا بیٹا یہ تو صرف اسی شہر کو نصیب ہے یہ تو اور کئی نہیں ملے گا کہا آپ کا پاکستان آپ کو مبارک ہو میرے نبی کا شہر مجھے پسند ہے میں آقا کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا مجھے مدینہ کی روح کی ہڑی پسند ہے آپ کا پاکستان پسند ہے کہ چھوڑنا تیرہ تے بہاگوارہ میں ہی ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نہ دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نہ دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے یہ سہارا کو سینے سے نپٹا لیا آقا کشان دیکھے بے سہارا کو سینے سے نپٹا لیا جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا ان کے در کے ان کے در کے سوالی ہے شاہ و اگدہ ان کے در کے سوالی ہے شاہ و اگدہ وہ شہن شاہ مدینے میں موجود ہے وہ شہن شاہ مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین توجہ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین جنت بہت خوبصورت ہے ایسا خوبصورت آقا نہ فرمایا ایک عید سونے کی ہے تو ایک عید چاندی کی ہے ان کے درمیان میں جو گارہ استعمال ہوا جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ مسک اور عمبر کا ہے اور کہا کہ جنت کی مٹی زافران کی ہے کتنا حسین ہے جمیل دیکھو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوگی سرور مرفرہ اونچے اونچے تخت ہوں گے وزرابک کی موضوطہ ہر طرف پھیلے ہوئے قانین ہی قانین ہوگے جنت تو بہت حسین و جمیل ہے ادنا جنتی کو کہاں حدیث پاک ماتے ہیں ستر ہزار ہوریں ملیں گی اور وہ ہور اتنی خوبصورت ہے اگر اس کا تھوڑ سمندر میں ڈال لیا جائے گا پورا سمندر میٹھا ہو جائے اندازہ لگا وہ جنت کتنا حسین و خوبصورت ہے اس جنت کے طلبگار بنو یہ دنیا چند روزہ ہاں ختم ہو جائے گی بڑے بڑے آئے چلے گئے شایر نے کہا کہ رسطم اور سہراب نے اپنا دمخم خوب دکھایا تھا بنوائی شداد نے جنت پھر بھی دیکھنے پایا تھا آج کہاں سلطانی ہے آج کہاں سلطانی ہے باقی صرف کہانی ہے اللہ باقی اللہ باقی ساری دنیا فانی ہے اللہ باقی ساری دنیا فانی ہے تو میرے دوستوں جنت وہ ہے وہ ہے بہت خوبصورت لیکن ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نجائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں تو جو ہے یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اگر شیر اچھا لگے تو دونوں ہاتھ اٹھا گے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جواب ہے جیسے آج اللہ ہم کو یہاں جمع فرمایا ہے اللہ قیامت کے دن ہم کو جنت میں بھی جمع تھا وہاں ایک دوسرے کا کنہ دلمہ ہوگا یہاں دنیا میں تھا وہ ایسا کو یہ ایسا وہ ایسا کردیس وہ ایسا کردیس وہ یہاں چلتے ہیں وہاں چلے گئے وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے وہاں اپس میں سب کو سلام قولا من رب الرحیم سب کو سلامتی سلامتی ہوگی رب الرحیم یہ طرف سے جنت میں اللہ ایسا ہے لہٰذا ہے لوگوں دنیا کی چند روزہ عیش و عصرق کے لیے آخرت کی ہمیشہ والی ہے عیش و عصرق تم مت چھوڑو عبد العباد ہمیشہ رہنے والا گھر ہے ہمیشہ رہنے والا گھر جنت ہے اللہ تعالیٰ جنت کا ہم سب کو حق دار بنائے اللہ تعالیٰ یہ جلسے کو قبول فرمائے یہ جلسہ کمیٹی کو قبول فرمائے پورے سڑھ رنگ بستی کو اللہ قبول فرمائے ہر ہر گھر کے پریشانی کو اللہ دودھ فرمائے آپ کو بار بار یہ جلسہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے دینی راستے میں اللہ خون خرچ کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے اور آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ